موسیقی اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خرید سے ہوں گے ناظرین آج حاضر ہوں ایک انٹرنیشن خبر کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ دو دنوں سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ جاری ہے اسرائیل کے اوپر فلسطین کی ازادی کے لیے جنگ لڑنے والی ایک اسکری جماعت نیم فوجی جماعت ہے حماس اس نے حملہ کیا ہے زمینی فضائی اور سمندری راستے سے اور یہ جو حملہ ہے اتنا بھرپور اور شدید تھا کہ اسرائیل کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا اور یہ جو حماس کے لڑاکہ جنگ جو تھے یہ زمینی فضائی اور جو سمندری راستے سے اسرائیل کے اندر داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے ایک ہزار کے قریب جو اسرائیلی شہری ہیں ان کو حلاق کر دیا ہے ان میں سے جو سو ہیں وہ اسرائیلی فوجی ہیں اور باقی جو ہے وہ اسرائیلی شہری حلاق ہوئے ہیں کی ہے اور فضائی بمباری کی ہے اس کے اندر جو ہے چھے سو سے لے کے سات سو پلسطینی شہری جو ہے وہ شہید ہو گئے ہے اور پچیس سو سے زائد جو ہے وہ بچے عورتے اور نوجوان فلسطینی شہری جو ہے وہ زخمی ہے اور ان کو طبیعی امداد بھی جا رہی ہے تو اسی دوران جو ہے بہت سی ڈویلٹمنٹ ہو چکی ہے پوری دنیا جو ہے وہ ان کی نظرے جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے اوپر مرکوز ہو چکی ہے اسی دوران جو ہے یوکرین اور روس کی جنگ بھی جاری ہے اور حماس نے اسی دوران جو حملہ کیا ہے وہ انتہائی جو ہے وہ برپور تھا اور اتنا تیز تھا کہ حماس کی طرف سے جو جنگجو تھے وہ اسرائیل کے اندر ان کی اندر ٹیارٹی جو تھی شہری علاقے تھے اسرائیل کے وہاں تک پہنچے ہیں اور اب جو ہے ان کے حماس کے لڑاکہ جنگجو اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان دو با دو گلی محلے کے اندر جو ہے وہ لڑای جاری ہے اور فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے وقفے وقفے سے فائرنگ ہو رہی ہے اور نتن یاہو ہے اسرائیل کے صدر انہوں نے جو سرکاری ستہ کے اوپر جو بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اسرائیل کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اس کا جو ہے وہ بدلہ لیا جائے گا اور غزہ کو غزہ کی ایک پٹی ہے جس کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا تھا اور وہاں پر اپنے شہریوں کو بسانے کا کام جاری تھا اور ان تو نتن یاہو نے جو ہے وہ ابھی سرکاری طور پر اعلان کیا ہے کہ غزہ کا جو علاقہ ہے فلسطینی وہ فوری طور پر خالی کر دے اب ہم مکمل طور پر اس پر قبضہ کریں گے اور یہ کشیدگی جو ہے گزیستہ کئی سالوں سے جو ہے وہ جاری ہے کیونکہ اسرائیل کی طرف سے غیر قانونی طور پر فلسطینیوں کی جگہ پر قبضہ کر کے وہاں پر مکانات بنائے جا رہے تھے اور یہ غزہ کی پٹی کا علاقہ ہے جہاں پر یہ کشیدگی جاری تھی اور آستہ آستہ اسرائیل جو ہے وہ پلسطین پر مکمل قابض ہونا چاہتا ہے اور بیت المقدس جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ جڑپے اور جو شہاتے اور یہ جو فائرنگ اور یہ جو حملے اور یہ جنگ کا محول جو ہے خور وقت بنا رہا تھا ہے یہ جو علان ہے یہ اس علان سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اس دفعہ کوئی نہ کوئی بڑی کاروائی کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ اب ابھی مجودہ جو ابھی تازہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس میں ایک لاکھ اسرائیلی فوجی جو ہے وہ غزہ کے باہر پہنچ چکے ہیں اور امریکہ نے بھی اسرائیل کو مدد کی یقین دہانی کروا دی ہے اور اپنا ایک بیری بیڑا جو ہے جس میں لڑاکہ تیارے جو ہے وہ شامل ہیں وہ اس کو اسرائیل کی مدد کے لیے روانہ کر دیا ہے اور اسی دوران جو ہے ایران نے حماس کی جو ہے وہ مدد کے لیے وہ جو ہے وہ حامی بھری ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم حماس کو بھرپور جو ہے وہ مدد فراہم کریں گے اور اسی دوران روس بھی سامنے آیا ہے اور روس نے پلسٹینیوں کی ازادی کے لیے آواز اٹھائی ہے اور اسرائیلی تشدد اور جنگ جو ہے اس کو روکنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرنے پر زور دیا ہے اور یہ سارا معاملہ جو ہے انتہائی کرٹیکل صورتحال جو ہے وہ اختیار کرتا جا رہا ہے آنے والے دنوں کے اندر آنے والے جو ارتالیس گھنٹے ہیں جو وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اب دیکھتے ہیں کہ بیری بیڑا جب امریکی بیری بیڑا پہنچتا ہے اور جو اسرائیل نے اپنے ایک لاکھ فوجی جو ہے وہ باہر کھڑے کر دی اہم غزہ کے اور حماس جو ہے اس کے لیے جو ہے ایران بھی سامنے آ چکا ہے اور لبنان کی ایک ایک عسکریت پسند جماعت ہے مجاہدین ہیں ان کی ایک آزادی کے لیے جنگ لڑنے والی ایک جماعت ہے حزب اللہ حزب اللہ نے بھی حماس کے جو ہے اس کی مدد کی یقین دہانی کروائی ہے اور صرف یہ یقین دہانی نہیں ہے حزب اللہ نے لبنان سے جو ہے اسرائیل کی اوپر کئی راکٹ اب تک فائر کر دیئے ہیں اور اسی طرح سے اسرائیل کو دو تین جگہ سے جو ہے وہ جو ہے مضامت کا سامنا ہے جیسے کہ لبنان ہے اور یہ حماس ہے فلسطین اور ابھی طالبان جو ہے اگوانستان کے طالبان انہوں نے بھی جو ہے وہ فلسطین کی ازادی کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے کے لیے پوری دنیا کو جو ہے وہ میسیج بجوا دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو ازادی ملنی چاہیے اور ناحق جو قتل ہو غارت ہے وہاں پر وہ بند ہونی چاہیے اور ان کی جگہ کے اوپر قبضہ نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ اسرائیل جس کی ایک خفیہ جنسی مساد ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ دس جو بڑی جو انٹیلیجنس جو خفیہ جنسی ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ مساد ایک بہت ہی طاقتبر خفیہ جنسی ہے جو کہ وہ کسی بھی ملک میں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے اسرائیل نے جو اپنا ائر ڈیفینس سسٹم لگایا ہوا ہے اگر اسرائیل کے اوپر کوئی مضائل یا کوئی فضائی حملہ کیا جاتا ہے تو اس جو ائر ڈیفینس سسٹم کا نام ہے اس کو اس کو کہتے ہیں ائر ڈروم ائر ڈروم جو ہے یہ فوری طور پر ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب اس کو کوئی سگنل ملتا ہے کہ کوئی ہوائی جہاز اسرائیل کی طرف یا کوئی مضائل اسرائیل کی طرف آ رہا ہے تو یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور ایک منٹ کے اندر کئی ہزار جو 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 راؤنز ہے وہ پائر کر کے اس مضائل کو راستے میں ہی تباہ کر دیتے ہیں لیکن جب دو دن پہلے حماس نے فضائی راستے کے ذریعے پیراشورٹ کے ذریعے جو اسرائیل کے اندر اترے ہیں اور اس ائر ڈروم کو جو ہے وہ معلوم ہی نہیں ہو سکا ائر ڈیفینس سسٹم کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ جو حماس کے جنگجو لڑاکہ ہیں وہ پیراشورٹ کے ذریعے اسرائیل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے پانچ ہزار راکٹ جو فائر کر دیئے ہیں اسرائیل کی طرف اور یہ ائر ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ فیل ہو گیا اور اس نے ایک بھی مضائل کو مار گنانے کے لیے کوئی بھی راؤنڈ فائر نہیں کیا اور اس کے بعد میں یہ سارا ایک جو ہے وہ پلان نظر آ رہا ہے جیسا کہ یہ حملہ ہوا نہیں بلکہ حملہ کروایا گیا ہے تاکہ ایک مکمل جواز بنا کر جو ہے غزہ کے اوپر مکمل قبضے کے جو پلان ہے اس کے اوپر جو ہے عمل درامت کیا جائے اور 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 بھرپور ایک کاروائی کی جائے تاکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایک نجائز جو اٹیک نجائز قبضہ جو ہے اس کو وہ تصور نہ کر سکے کیونکہ یہ جو جب کوئی دنیا اس کے اوپر تنقید کرے گی کہ اسرائیل نے فضائی حملے کیے اور زمینی طور پر گئے اور وہاں پر جا کر قبضہ کر لیا اور غزہ کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تو اسرائیل کے پاس ایک جواز ہوگا کہ دیکھیں ہمارے اوپر اتنا بڑا حملہ ہوا پانچ ہزار راکٹ جو ہے وہ پائر کیے گئے ہمارے ایک ہزار سے زیادہ شہری جو ہے وہ ان کو حلاق کر دیا گیا تو ہم نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے یہ سارا اقدام کیا ہے اور اس ناظرین اس سارے سلسلے کے اندر آپ دیکھیں کہ امریکہ کا وہ اسرائیل کی مدد کو پہنچا ہے اب بھی جب حملہ ہوا ہے اس کے فوری بات جو ہے امریکہ کے جو صدر ہے جو بائیڈن انہوں نے ایک بیری بیڑے کو جو جس کے اندر لڑاکہ تیارے جو ہے وہ شامل ہیں ان کو اسرائیل کی طرف فوری طور پر وانہ کرنے کا حکم دیا جو کہ ابھی راستے میں ہے اور امریکی بیری بیڑا اسرائیل کی مدد کے لیے پہنچ رہا ہے اور یہ جو اٹھالیس گھنٹے کا ایک ٹائم دیا گیا ہے نتن یاہو اسرائیلی صدر کی طرف سے یہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے ابھی دیکھنا ہے کہ نیکسٹ ڈیویلپمنٹ کیا ہوتی ہے اور کیا جو ہے حماس کو مزید جو ہے وہ مدد دوسرے اسلامی ممالک جو ہیں وہ جو جہاد اسلامی جہاد آرگنائزیشن ہے عالمی ستہ کے اوپر وہ اس بھی مدد کو پہنچتی ہے حماس کی یا کہ ان کو اکیلے ہی جو ہے اسرائیل کے فوجیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جماعت کے صدر اسماعیل ہنیا ہے انہوں نے جو ہے وہ بیان جاری کیا ہے کہ یہ ساری حماس کی جو کاروائی کی گئی ہے یہ گزشتہ سال جو بیت المقدس کے اندر نمازیوں کے اوپر اسرائیل نے کریکر حملے کیے اور جو ہے وہاں پر جو ہے ہینڈ گرنیڈز پھینکے گئے اور پیلٹ جو گنز ہیں وہ چلا کر جو ہے وہ ان کے ذریعے فلسطینی مسؤوم فلسطینی نمازیوں کو جو ہے وہ زخمی کیا گیا ان کو اندھا کیا گیا اور ان کو مظہور کیا گیا یہ اس کا بدلہ ہے اور جب جب یہ بیت المقدس کے اندر جو ہے مسجد العقصہ کے اندر یہ یہ اپنی کاروائیاں جو اسرائیلی جو ہے یہ جاری رکھیں گے تو اس کے جواب کے اندر جو ہے حماس جو ہے وہ وہ اپنی کاروائی کرتی رہے گی ابھی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ ٹینس ہے اور پوری دنیا کی جو نظریں ہیں اس ٹائم اسرائیلی اور فلسطینی جو ہے وہ ان کے جو مسؤوم شہری ہیں ان کے اوپر جو مرخوض ہے اس سارے معاملے کے اندر اس سارے مناظر کے اندر جو مسؤوم شہری ہیں جو کے نہتے شہری ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ اس ساری جنگ کے افیکٹڈ وہاں پہ ہو رہے ہیں اور اسرائیلی جو شہری ہیں وہ تو بھاگنے کے لیے اپنے ائرپورٹ اوپر پہنچ چکے ہیں ان کے ائرپورٹ بھار چکے ہیں حالانکہ ان کی جو فضائی جتنے بھی آپریشنز ہیں وہ ان کو موتل کر دیا گیا ہے لیکن پھر بھی شہری ائرپورٹ کے اوپر موجود ہیں اور حماس کی طرف سے بہت سے شہریوں کو جرگمال بھی بنا لیا گیا ہے اور وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر غزہ میں چلے گئے ہیں اور اس کے طاقب کے اندر جو ہے اسرائیلی فوجی جو ہے انہوں نے غزہ کا جو ہے وہ گھیرا محاصرہ کر لیا ہے چائنا کا بھی جو بیان ہے اسی سلسلے کے اندر سامنے آیا ہے کہ اسرائیل کو فلسطین کے اوپر مظالم فوری طور پر بند کرنے چاہیے اور بیٹھ کر جو معاملات ہیں مذاکرات کے ذریعے حل کرنے چاہیے تو ناظرین اسی سلسلے کے اندر قوام متعدہ کے اندر بھی ایک ایک سیشن ہوا ہے اور فوری طور پر وہاں پر ایک جلاس بلایا گیا تھا اور اس جلاس کے اندر فیلحال کوئی ایسا جو ہے وہ حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا نہ ہی اس جلاس کا کوئی بیان جاری کیا گیا ہے اور نہ ہی اس جلاس کے اندر کسی دوسرے ممالک نے جو ہے اسرائیلی حملے کو جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے فلسطین کے اوپر اور کچھ ممالک نے فلسطین کو مظلوم قرار دیتے ہوئے اس جلاس کے اندر سے جو آواز اٹھائی ہے لیکن اسرائیلی اور امریکی جو سفیر تھے انہوں نے یہ جو حماس کی طرف سے کاروائی کی ہے کی گئی ہے اس کو دہشت گردانہ کاروائی قرار دیتے ہوئے اس جلاس کے اندر اس سارے معاملے کو جو ہے وہ دہشت گردی کی تناظر کے اندر دیکھنے کا جو ہے وہ ریکویسٹ وہاں پہ کی ہے لیکن جلاس نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا نہ ہی کوئی بیان جاری کیا گیا ہے ابھی دیکھتے ہیں آخر میں ناظرین میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو جو پریس کر لیجئے اور آل نوٹیو کوشن جو ہیں ان کو اون کر لیجئے تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو ملتی رہیں اور مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور مجھے کیا اپنی ویڈیو میں کیا جو ہے وہ کرنی چاہیے تاکہ میں نیکسٹ آنے والی ویڈیو ایک اچھے طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی